اس رمال کو جو ہے لے کے جائیں گے اپنی بیٹی کے سر پر باندھے کے لئے ماشاءاللہ آپ دیکھئے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں آپ کا دوست واسم اکتر فیر ایک نئے بڑی کے ساتھ میری اسلامی بھائیو آج ہم عجمی شریف مجار کے پاس میں ہیں اور حضرت خاجہ کرنواز مولدین چستہ عجمیری رحمت اللہ علی کی کرامت کی بات آج ہم کریں گے انشاءاللہ آپ کو میں ایک زندہ کرامت دکھاؤں گا اور زندہ کرامت کے بارے میں بتاؤں گا کہ میرے ساتھ ایک بندے ہیں ان کے بارے میں کچھ جان کر ہی لیں گے کہ وہ پہلے جو تھے دوسرے کشت میں تھے لیکن حضرت خاجہ کرنواز کے در میں آنے سے وہ جو ہے دوسرے کشت چھوڑ کر اسلام کو قبول کر لیے تو میں آج آپ کو اسی کے بارے میں انشاءاللہ بتاؤں گا اور ان سے ملاقت بھی کراؤں گا تو کیا حال ہے میں آپ سے پوچھتا ہوں چلیے میں اس بندے سے ملاتا ہوں جو بندہ پہلے جو ہے دوسرے کشت بسا ہندو دھرم میں تھا ہندو دھرم کو تیگ کر کے جو ہے اسلام کو قبول کر لیا اور اسلام کو قبول کیا ہے کہ اس کا جو بولنا ہے کہ حضرت خاجہ کرنواز مولیدن چیز تجمیری رحمت اللہ علی کی علیہی سے جو ہے ہم کو بہت کچھ ملا جس کے وجہ سے مجھے اچھا لگا اور اسلام جو ہے قبول کر لیے تو میں پوچھتا ہوں کہ حضرت خاجہ کرنواز کے در سے انہیں کیا حاصل ہوا کیا ملا جو اسلام کو اتنا پسند کیا کہ دوسرا کشت کو چھوڑ کر دوسرا دھرم کو چھوڑ کر جو ہے اسلام کو قبول کر لیا تو چلیے میں آپ کو ان سے ملاتا ہوں اسلام علیکم کیا نام ہے بھائی جان عبدالقادیر ماشاءاللہ آپ کا نام عبدالقادیر ہے بھائی جانا آپ کا نام عبدالقادیر نے ہم کو سننے میں آیا کہ آپ دوسرے کشت میں تھے کیا یہ مزارہ ہے جو آپ دوسرا کشت کو دوسرا جات کو چھوڑ کر جو ہے اسلام کو قبول کر لیا اور آپ کو خاص کر کے حضرت خاجہ کریم نواز موندین چیستی عجمیری رحمت اللہ علی کے در سے کیا حاصل رہا ہے آپ نے بارے میں کچھ بتائیے یہی درگا سے میرا سب کچھ چینج ہوا یہی درگا سے میرا سب کچھ چینج ہوا ماشاءاللہ ماشاءاللہ جب میں پہلی بار آیا تھا آپ کی بچھی کو لے کر میری بچھی بولنے ہی سکتی تھی آپ کی بیٹی کو جو ہے اس در میں لے کے آئے تھے وہ بولنے ہی سکتی تھی آپ پہلے کون سے دھرم میں تھے آپ ہندو میں تھے بہلے ہندو ذات میں تھے اچھا اچھا چلیے خاجہ جی کے پاس آکے میں من دعا کی کہ اگر میری بیٹی ایک بار بھی مجھے باپ بل کے بھلا لے اچھا اچھا تو میں خاجہ جی کے چینل میں آ جاؤں گا اچھا خاجہ جی جو بولیں گے وہ ہی کروں گا جی جی تو ہوا ہی یا کیا کرمات جی کہ میری بیٹی بولنے لگی میری بیٹی بولنے لگی جی جی اور میں میرے باتوں کی مطبع آیا درگاہ میں میں اسلام قبول کر لیا اور میں ہر سال آتا ہوں دو تین بار یہاں پہ خاتم کی لگا پہ تو یہ اب جو بات بتا رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ خاجہ گری نواز کی یہ زندہ کرامت ہے کہ اس کے در سے کوئی خالی ہاتھ نہیں لوٹتے ہیں اور جو بھی جو خاجہ تے لے کے آتے ہیں اللہ علی کے وسیلے سے خاجہ گری نواز کے وسیلے سے ان کے حاجت پوری ہوتی ہے چلیں ماشاء اللہ مطلب بولنے کا مقصد یہ ہے کہ بھائیو یہ دیکھو ہم لوگ خاجہ گری نواز مولجین چسدہ مری رحمت اللہ تعالی علی کے در میں بیٹے ہیں اور یہ جو بھائی جان ہے ان کا پہلے دوسرا نام تھا لیکن ابھی عبدالقادر نام رکھ دیا ہے کہ انہی کے در سے ملا ہے یہ فائز یہ ایسا ہوا کہ ان کی ایک بیٹی ہے جو جنم سے جو ہے گونگی تھی بول نہیں پاتے تھی لیکن ان کو عبدالقادر بھائی کو کسی نے کہا کہ خاجہ گری نواز کے در پہ لے کے جاؤ پھر دیکھنا آپ کو پہت بڑا وہاں سے فائز حاصل ہوگی حضرت عبدالقادر بھائی نے اپنے بیٹی کو جو ہے سات پہ لے کر حضرت خاجہ گری نواز مولجین چسدہ مری رحمت اللہ علی کے در پہ آئے اور یہاں پہ آنے کے بعد کیا ہوا کہ حضرت خاجہ گری نواز سے ہاجاتے مانگے دعائے مانگے کہ میری بیٹی مجھے ایک بار اببہ کہہ کے بلالے والد کہہ کے بلالے تو ماشاءاللہ حضرت خاجہ گری نواز کے در سے جانے کے بعد عبدالقادر بھائی کی بیٹی جو ہے عبدالقادر بھائی کو اببہ کہہ کے پکارا ماشاءاللہ سبحان اللہ کتنی بڑی بات ہے یہ ایک زندہ کرامت ہے حضرت خاجہ گری نواز کی ماشاءاللہ جب عبدالقادر بھائی کو اببہ کہہ کے پکارنے لگے تو عبدالقادر بھائی سمجھ گئے کہ اسلام دھرم سے بڑا کوئی دھرم نہیں ہے اور عبدالقادر بھائی نے دوسرے دھرم کو چھوڑ کر اسلام کو قبول کر کے پہلے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کر جو ہے اسلام کو قبول کر لیے ماشاءاللہ یہ کتنی بڑی بات ہے حضرت خاجہ گریو نواز کی یہ ایک زندہ کرامت ہے کہ ان کے دھر پہ جو بھی آتا ہے خالی ہاتھ لوٹ کے کوئی نہیں جاتا ہے تو میرے اسلامی بھائیو آپ کو ویڈیو دکھانے کا مقصد ہمارے ساتھ جو ہے فلال مصوحی صاحب ہے آپ کا تھوڑا پریچائی دیجئے آپ کا نام کیا ہے آپ کا گھر کہاں پڑھتا ہے میرا گھر دم کا زینا میں جو ہے رانشور پرکھنڈ میں پڑھتا ہے چلیں ماشاءاللہ یہ ہمارے بھائی مصوحی صاحب جو ہے جھاڑکھنڈ سے ہے اور میرے عبدالقادر بھائی جو پہلے دوسرے کشت میں تھے ان کی بیٹی بول نہیں پاتی تھی اب جو ہے خاجہ گریو نواز کے چرن سے خاجہ گریو نواز کے کرپا سے جو ہے ان کی بیٹی ابھی ہر جیسے نورمل آدمی بولتے ہیں اسی طرح جو ہے ان کی بیٹی بول رہی ہے ماشاءاللہ کتنی بڑی بات ہے عبدالقادر بھائی اسے پہلے آپ کا کیا نام تھا پریمندس تھا پہلے چلیں چلیں اور اس کے بعد پریمندس کو چھوڑ کر اس کو بات دے کر جب اسلام قبول کیے تو پھر آپ کا نام ہے عبدالقادر رکھ دے جو کہ بڑے پیر عبدالقادر جلانی رضی اللہ عنہ کے ناموں سے ہے ماشاءاللہ آپ ویڈیو کے جریہ سے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بہت بڑی بات ہے کہ اللہ تبرک و تعالی نے اگر عبدالقادر بھائی جو یہاں سے فیض حاصل کیے ہیں اس کے بعد جو ہے دوسرے کشتھوڑ کے پریمندس سے عبدالقادر بن گئے ہیں تو ضرور اگر ہم لوگ گناہگار ہیں ہم لوگ بلا مسئبت میں ہیں تو انشاءاللہ ضرور اللہ کے ولی کو وسیلے سے اللہ تبرک و تعالی ہم مسلمانوں کے بھی گناہ کو ماف کریں گے ہم مسلمانوں کی خاجہ کرین نواز کے وسیلے سے ہم مسلمانوں کو بھی بلا مسئبت کو دور کریں گے اور ہر حاجتیں بھی پوری ہوگی میرے اسلامی بھائیوں آپ یہ بھیڈیو دیکھ سکتے ہیں ہم لوگ جو ہے فلال عجمی شریف کی مسجد میں موجود ہے اور اسی جگہ سے جو ہے بھیڈیو بنا رہے ہیں کیونکہ آپ تک میں اس لئے بھیڈیو پہنچایا کہ جب بھی اللہ کے ولی کے در میں جاؤ تو صحیح نیت سے لے کے جاؤ اور عبدالقادر بھائی جب دوسرے کشت میں دینا تو ایک ہی نیت لے کے آئے تھے کہ میں اللہ کے ولی کے در میں جا رہا ہوں اور اللہ کے ولی سے ضرور ہم فیض حاصل کریں گے تو انشاءاللہ عبدالقادر بھائی کو جو ہے اللہ تبرک و تعالی ولی کے وسیلے سے فیض حاصل کرنے کی راستہ دیے اور انشاءاللہ قلمہ تیب آپ پڑھ کے مسلمان ہو گئے اور اسلام کو قبول کر لیے اس لئے کہا جاتا ہے کہ دنیا میں اسلام سے بڑا اور کوئی دوسرا دھرم نہیں ہے میری اسلامی بھائیو یہ تو خاجہ گری نواز مولدین چیستی اجمیری رحمت اللہ علی کی بہت بڑی کرامت کی بات ہے کہ خاجہ گری نواز کے در میں جو بھی آتے ہیں وہ کبھی خالی ہاتھ لوٹ کے نہیں جاتے ہیں عبدالقادر بھائی میں یہ ایک بات اور پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کی بیٹی کی عمر کیا ہو رہی ہے ابھی ابھی نو سال ہو رہی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ کی بیٹی کی نام کیا ہے پرمیتو اس کے بعد کیا نام رکھے ہیں اللہ علیکم آپ اسلام چلیں ماشاءاللہ میرے حضور تشریب لائے چکے ہیں میرے حضور تشریب لائے چکے ہیں اور ماشاءاللہ سے ہم لوگ جس طرح جو ویڈیو بنائے میرے حضور بھی اس ہاتھ میں آگئے ہیں یہ اور اچھی بات ہے کہ اس کے در سے کوئی خالی ہاتھ لوٹ کے نہیں جاتے ہیں اور خاص کر کے عبدالقادر بھائی جو اسلام قبول کے ہیں ان کے لئے دعا کرے ان کے بچے کے لئے دعا کرے اور ان کے آلے اولادوں کے لئے بھی دعا کرے تاکہ آنے والا نسل اسی طرح جو ہے خاجہ قریب نواز سے فیض حاصل کر سکے اور دعا کر سکے میرے اسلامی بھائیوں میں آپ کو بتانا چاہوں گا اگر کوئی بھی بھلا مصیبت میں ہو اگر کوئی بھی پریشانی میں ہو کوئی اگر بیمار میں بھوکت کر رہے ہیں تو آپ ایک بر ضرور خاجہ قریب نواز کے در سے گھن کے جائیے خاجہ قریب نواز کے پاس آگر دعا کر کے جائیے اگر آپ بھی اولاد ہیں تو اولادوں کے لئے دعا کر کے جائیے اللہ تعالیٰ ولیوں کے وسیلے سے ضرور آپ کی مانو کامنا کو پورا کریں گے آپ کے ہر حاجہ تھی پوری ہوگی آپ کے ہر دکھ دراج کو جو ہے حاجہ قریب نواز کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ دور کریں گے میری اسلامی بھائیو یہ وہی در ہے جہاں تک حاجہ قریب نواز سرزمین اجمیر میں بیٹ بیٹ کر پورے ہندوستان اور پورے ورلڈ میں جو ہے اسلام کی دعوات دیا اور اسلام کو فیل آیا میری اسلامی بھائیو پہلا اللہ کا ولی جسے ہند کا راجہ کہا جاتا ہے یہ اسی کے در ہے اسی کے در سے جو ہے کوئی بھی خالی ہاتھ لوٹ کے نہیں جاتے ہیں اگر آپ بے اولاد ہیں تو ضرور آ کر ایک بڑا حاضری دیکھے جائیے حضرت خاجہ قریب نواز مولدین چیستہ اجمیری رحمت اللہ علیہ کے در سے دعا کر کے جائیے انشاءاللہ ضرور آپ کے حاجتیں پوری ہوگی جیسے کہ عبدالقادر بھائی جو پریمل داست تھے پہلے اب جو ہے عبدالقادر بن چکے ہیں ماشاءاللہ مطلب یہ ہمارے عبدالقادر بھائی ہے اور تو یہاں پہ جو ہے کافی بھیڑ آپ دیکھ سکتے ہیں اور میں آپ کو جومنگر کے ایک چیز دکھاتا ہوں جو پہاڑ کے اوپر آپ کو نظر آ رہا دیکھیں ماشاءاللہ مسجد ہے میں آپ کو جو کس بھی بتایا اگرام ہنڈیڈ پرسن جو ہے سچ بات ہے اس میں کوئی شک نہیں لوگ سوچتے ہیں کہ اللہ کے ولی کے در پر جانا نہیں چاہیے یہ گلت بات ہے ہاں کہ جانا نہیں چاہیے یہ گلت اللہ کے ولی کے پاس سے جو ہے ہر چیز ملتا ہے فائز حاصل ہوتی ہے یہ اب دیکھئے عبدالقادر بھائی کو جو اتنا پیار کرتے ہیں اللہ کے ولیوں کو جو اب سوچ بھی نہیں سکتے ہیں ماشاءاللہ مطلب یہ رہا عبدالقادر بھائی کے ریکویشٹ ہے کہ یہ جنتی گیٹ میں یہ رہا یہ جنتی گیٹ ہے اب دیکھئے ماشاءاللہ یہ جنتی گیٹ میں یہ رومال جو استعمال کر رہا ہے اس رومال کو جو ہے لے کے جائیں گے اپنی بیٹی کے سر پر باندھے کے لئے ماشاءاللہ اب دیکھئے یہ بہت بڑی بات ہے یہ جنتی گیٹ ہے اور یہ ماننا ہم لوگ کے لئے ممکن نہیں ہے ہر کوئی جو ہے انسان سوچتا ہے کہ ولی کے در پر جانا نہیں چاہیے لیکن ولی کے در پر جو بھی آتا ہے نا صحیح نیات سے وہ کبھی کھالی ہاتھ لوٹ کے نہیں جاتے ہیں تو میرے اسلامی بھائیوں اگر کوئی بھی بلا مصیبت میں ہو آپ یا کوئی بیمار میں ہو یا کوئی بھی کسی طرح کا دکت میں ہو تو ولی کے در پر آئے آپ پر یہاں سے آپ دعا کرے ضرور آپ کو ولیوں کو سیلے سے اللہ تبرک و تعالی فیض حاصل کر سکیں گے میرے اسلامی بھائیوں تو یہ تھا ڈے تھری جو آج اجمیر میں ہم لوگ کو تین دن ہو رہا ہے تین دن کا تین دن کے بعد آج اس ویڈیو کو میں آپ کو دکھا رہا ہوں آپ ضرور جو ہے ویڈیو کو شیئر کریں زیادہ سے زیادہ اور میرے چیلن نورانی مجمع کو جو ہے سسکرائب ضرور کریں اور نوٹیفیکیشن لے تاکہ آنے والے دن میں اسی طرح سے آپ کے خدمت میں ویڈیو پوشٹ کر سکے اور آپ کو حقیقت اللہ کے ولیوں کے بارے میں بتا سکے چلیے پھر ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ رہا گمبد ہے خاجہ کریم نواز مولدین چسٹی اجمیری رحمت اللہ جو کی بہور سندر دیکھنے میں ہے اور ایک بار ضرور آنا چاہیے جو لوگ جہاں سے بھی ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں ایک بار ضرور آئیے حضرت خاجہ کریم نواز کے در پر ایک بار آئیے انشاءاللہ دیکھئے گا آپ کو بہت مجھا آنے والا ہے کہاں سے آئے ہیں کیا نام ہے آپ کا راجہ جی ماشاءاللہ جوب کیا کرتے ہیں چلیے ماشاءاللہ خاجہ کریم نواز مولدین چسٹی اجمیری رحمت اللہ کے در پر آگر کیسا محسوس ہو رہا ہے بہت اچھا لگ رہا ہے چلیے ماشاءاللہ چھر ملتے ہیں چلیے چلیے یہ ہمارے راجہ بھائی ہے اور روپالز آئے ہیں ماشاءاللہ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور میرے چینل نورانی مجمع کو سسکر بھی ضرور کریں